لیکن یہ احساس کام نہیں ہے ویسے تنشن پریشانی کریئٹ نہیں ہوتی اگر کچھ اور آتا ہے وہ بچابی بنواتا ہے اس طرح کبھی فیس کرنا پڑا ان کے میسج کی وجہ سے میں کھینچا آ چکا ہوں تیس سے چالیس منٹ میں میرے پاس کامران بھائی پہنچ گئے ہیں زیادہ پیسی کی لالچ پہ آپ کیا کرتے ہو کہ دونوں کا کام خراب ہو جاتا ہے گلک ارسان کھریہ صاحب سچیاں تے سچیاں اسلام علیکم میرا نام ہے کامران احمد جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ روزانہ نہیں نہیں ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے رہا تھا آج صبح میں موجود تھا برانوالی سائٹ پہ خیبر شٹی تو وٹس اپ پہ ایک مجھے میسج آیا تھا اور بہت ہی پیارے انداز پہ ایک بھائی صاحب نے مجھے میسج کیا اور میرا دل نہیں رہا کہ میں انہیں انکار کروں اور ان کے میسج کی وجہ سے میں کھینچا آ چکا ہوں اور آج ان تمام بھائیوں سے آپ کی گف شپ بھی کرواتے ہیں اور ان کے کام کاروبار کے حوالے سے بھی گف شپ کرتے ہیں تو مکمل ویڈیو دیکھئے گا اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا پہلے تھا ماں تو سیدھا سوٹو سر نہ کی ہوئے سوہے بھائی کی کرنے کی ہو میں سارے دکان اپنا جدہ آٹو زون سیٹ اپ ہے اور اپنے کول الحمدللہ آٹو لیکٹیشن آٹو مکینک کی میکر اور آج میں کامران بھائی نے میسیج کی تا ہے اور کامران بھائی ماشاءاللہ بڑا کیک رسپونس دیتا ہے تقریباً بہت جل تیس سے چالیس منٹ میں میرے پاس کامران بھائی پہنچ گئے ہیں بہت شکریہ کامران بھائی کا کہ وہ یہاں پہ آئے اور اب ان کے ساتھ گف شپ ہوئے گی انشاءاللہ اچھا یہ جو آپ کا سیٹ اپ ہے اس پہ کون کون سے لوگ ہیں ایکسپائرڈ کون کون سے ہے کیا کیا کام کرتے ہیں میرے پاس جی محمد عویس آٹو مکینک ہے آمیر استاد آٹو لیکٹیشن ہے اور ہنی بھائی جو ہیں وہ مہرے پاس کی میکر ہیں اور ممتاز بھائی مہرے پاس کارواش پہ کام کرتے ہیں اور ان کے آگے لیبر رکھی ہویا انہوں نے وہ دیر سے تلق ہے ان کا میرے پاس یہ سارے بندے کام کرتے ہیں اور آگے مہرے چھوٹے شگیرد ہیں جس میں کاسم اور ذلکرنین اور ملک مبین ہیں اکثر ہی ویکھنے چاہنا ہے کہ گڑی جس ٹیمانی تو سا نہیں ہے دکانہ چھے کوئی بھی میں صرف تو سا ایٹنی پہ کرنا اور کوئی بھی گڑی آنی کام کرانے آنی ہیں پیچھو اگر دوسری گڑی آنے سی جڑی پہلی گڑی آئی پیو سی ہے تو سا کھول ہے کھولنے تو پاس دوسری گڑی آنے سایٹ چھے لاکھ بیننے ہو کیا کیوں بھی کسٹمر اس سن یا ستے تلو نا جولے ٹھیک ہے دو آنے کام کرانے ہیں پھر تری آنی تری پکڑ کرنے ہو اس وچھ گڑی نہ بھی بعض دفعہ لوگ صحیح کرانے آنے ہیں اس طرح نہ کیوں کرنے ہو دوسری نہیں نہیں کامران بھئی ہمارا ایسا کام نہیں ہے ہمارے اپنے الحمدللہ پکے کسٹمر ہیں ہم کسٹمر ایک کا کام پہلے مکمل کرتے ہیں پھر ہم دوسرے کے کام کو ہاتھ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس ٹائم ہمارے پر ٹائم نہ ہو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اب شام کو آجیں یا کل آجیں کیونکہ اس طرح اتنا کام کٹھا کرنے سے نہ کوئی کام مکمل ہوتا ہے اور مطلب کسٹمر بھی تنگ ہوتا ہے خود بھی تنگ ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے مرحبہ دو گاڑیاں کھڑی تھی ہم نے کام مکمل کی ہے پھر جب نیکسٹ آئے گی تو پھر ہم اس کا کام کریں گے اس طرح ہم نہیں کرتے کہ گاڑیاں کھول کھول کے کھڑی کر لیں ویسے ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو گاڑی کو آپ نے پکڑا ہوا ہے اس گاڑی کو آپ نے پہلے کیلئر کرنا ہے کیلئر کرنے کے بعد دوسری گاڑی کو آپ آٹھ ڈالیں بھلے وہ اس گاڑی والے کو آپ کہہ دیں کہ آپ یہاں پہ تھوڑا دیر ویٹ کریں بجائے کہ دونوں کسٹمر کو زیادہ پیسی کی لالچ پہ آپ کیا کرتے ہو کہ دونوں کا کام خراب ہو جاتا ہے اچھا یہ جو ابھی آپ کے پاس یہ جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کن کن کاموں پر ایکسپارٹ ہیں یہ مکینیک کے کام میں مکمل مکینیکلی کام انجن رپیرنگ یہ وہ سب کچھ جتنا بھی ہے وہ سارا مکمل اس کے علاوہ الیکٹریشن ہے جس میں مرپس ساؤنڈ سسٹم کا کام ہے کار ایسی کا کار ایٹر کا کام ہے مکمل وائرنگ فرنٹ سے لے کے بیک تک اور اس کے علاوہ تالے چابیاں جتنے بھی ہیں ہر قسم کی چابی وغیرہ تالے وغیرہ وہ مرپس کام ہے اور اس کے علاوہ کار واش کا جو سیٹ اپ ہے اس پہ مرپس جنرل ڈٹیلنگ کار واش مکمل یہ سارا مرپس کام شامل ہے ویسے اوورال مارکیٹ آج کل کیا کہتی ہے کام دندہ کیسے کام دندہ تو آج کل نارمل یہ ہے لیکن پھر بھی اللہ پاکہ لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ دیکھیں جی الحمدللہ کہنے والوں کے ساتھ ہمیشہ رابطالہ کی ذات ہوتی ہے جس حال پہ بھی وہ میری راب کی ذات رکھے وہ بہتر رکھتی ہے اب یہ جو چابیوں والا کا آپ نے ذکر کیا یہ کون کون سی چابیاں بناتے ہیں یہ ہر قسم کی گاڑی کی چابی بن جاتی ہے ٹھیک ہے جس میں نیوولائزر کی ہے ریمورٹ سسٹم ہے اور ہر قسم کی عام گاڑی کے باہر والے لاک کی چابیاں سٹیرنگ لاک وغیرہ جو بھی ہے ہر قسم کی چابی بن جاتی ہے لیکن یہ احساس کام نہیں ہے ویسے ٹنشن پریشانی کریئٹ نہیں ہوتی اگر کچھ اور آتا ہے وہ بھی چابی بنواتا ہے اس طرح کا کبھی فیس کرنا پڑا نہیں فیلال تو اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہے لیکن جس پہ ہمیں شک ہوتی ہے ہم پہلے ان کے ایڈی کار کی کاپی لیتے ہیں اڈریس لیتے ہیں پھر اس کے بعد ایسا کام کرتے ہیں جیسے گھر لے کے جائے کہ جی میں نے گھر کا طالع کھلوانا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم ان کے ایڈی کار کی کاپی گھر آپ پاس رکھتے ہیں گرنٹی لیتے ہیں پھر جاتے ہیں درواز ایسا کام نہیں کرتے ماشاءاللہ جی بہت ہی پیاری گاب شاپن بھائی صاحب سے لگی ہوئے ہیں اور ان کا ایک پورا گروپ ہے بہت ہی اچھا نیٹ ورک ہے اور میں جب یہاں پہ آیا تھا اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے ویلکم بھی کیا بڑی عزت سے نوازا ہے انہوں نے اور یہ ہمارے ایک سارے سے پیش کے فالور ہیں اور ہم جو کام کر رہے ہیں اور ان کی محبتی کی وجہ سے ہم بھی میند کر رہے ہیں اس کام کو مزید بہتر سو بہتر انداز پہ لے کے آ رہے ہیں اگر آپ کی اسی طرح محبت رہی تو انشاءاللہ ٹیکسلا واک اینٹ اسن عبدال کی تاریخ کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ ہمارا رہے گا اس کے لئے شرچ یہ ہے کہ آپ کی محبت ہے تو ہم ہیں آپ کی محبت نہیں ہے تو ہمیں بھی کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے ہم بے لوس انسان ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک کریں فالو کریں کمنٹ سیکشن پہ اپنی رائے ضرور دینی ہے انشاءاللہ اسی طرح کہ انفارمیٹیو ویڈیو دلچسپ ویڈیو آتی رہیں گے آپ کے پاس کمنٹ سیکشن پہ آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے ملتے ہیں ریکس ویڈیو میں فیہ مانیلا